اوم رامانس چرن کار پتنگ سمائے رگو پتی بان کرسان جاننی ہردائیں دیر دھرو جرین سا چرو جانو لخن شرام چندر کی جائے راکھ چھوزوں کے سمموح پتنگوں کے سمان ہے اور سری رغنات جی کے بان اگنی کے سمان ہے ہی ماتا ہردائے میں دھر دھارن کرو اور راکھ چھوزوں کو جلا ہی سمجھو مطلب سری رام چندر جی کے بان راکھ چھوزوں کو جلا دیں گے سیتہ جی کو انمان جی سان تو نا دے رہے ہیں جو رگو بی رہو تے سودھے پائی کرتے نہیں بے لمب رگو رائی رام بان ربی ویں جانے کی برو تھے کہوں جات دھانے کی سری رام چندر جی نے یدی خبر پائی ہوتی تو بے بلم نہ کرتے ہیں جان کی جی رام بان روپی سور کے ادھائے ہونے پر راکھ چھوزوں کی سینہ روپی اندکار کہاں رہ سکتی ہے سری رام اب اہی مات میں جاؤں لوای پریبو آیا سنا ہی رام دوہائی کچھو کے دے واس جانے نی دھارو دھیرہ کا پائی آئیں 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 رگو بی رہو تم لوگ گاؤ چلو کریو مات میں آپ کو ابھی یہاں سے لوا جاؤں پر سری رام چندر جی کی سپت ہے مجھے پربو کی آگیا نہیں ہے اتاہے مات کچھ دن اور دھیرہ دھارو سری رام چندر جی بان رو سہت یہاں آویں گے نسچر ماری تو ہی لے جائیں ہیں وہ تہی پور نار داد جس گئیں ہیں ست کا پی سب تو مہی سمانا جات دان یا تی بھٹ بھل بانا اور راکشسوں کو مار کر آپ کو لے جائیں گے نارد آدھی رسی منی تینوں لوکوں میں ان کا یس گابیں گے سیتا جی نے کہا ہے پتر سب بانر تمہارے ہی سمان ہے ننے ننے سے ہوں گے راکشس تو بڑے بلوان یودھا ہے مورے ہردائے پارمزان دے آ سنے کافی پرگاٹرین نجدے آ کانا کے بھود راکار شریرا ہمارے بھائیان کارے آتی بھال بیرہ اتہا میرے ہردائے میں بڑا بھاری سندے ہوتا ہے کی تم جیسے بندر راکشسوں کو کیسے جیتیں گے یہ سنکر ہنمان جی نے اپنا سریر پرکٹ کیا سونے کے پروت سمیر کے آکار کا تینت بسال سریر تھا جو یودھ میں ستروں کے ہردائے میں بھائی اتپن کرنے والا اتینت بلوان اور بیر تھا سیرم سیتا من بھارو سیتا بھائیو پونے لگو رو پیپا بان سو تلائیو تب اسے دیکھ کر سیتا کے من میں بشواس ہوا ہنمان جی نے پھر چھوٹا روپ دھارن کر لیا سیرم سنو ماتا ساکھا امرگ نہیں بھلے بھو دیب سال پریبو پریتاپ تے گھر روڑا ہی تھائے پر میں لگو بیالے لکھن شرام چند کی جائے یہاں پر ہنمان جی کی کتنی اچھی بات ہے اس پرکار سے اہنکار کا سیاق کر دینا چاہیے جیسے ہنمان جی نے کہا ہے ہے ماتا سنو بانروں میں بہت بلبودھی نہیں ہوتی پرندو پربو کے پرتاپ سے بہت چھوٹا سرپ بھی گھرڑ کو کھا سکتا ہے اتینت نربل بھی مہان بلوان کو مار سکتا ہے ہنمان جی مہا بلی تھے اس کے باب جود بھی انہوں نے کہا کہ بندروں میں بلبودھی نہیں ہوتی یہ تو پربو کا پرتاپ ہے اس پرکار سے ہمیں بھی اپنے جیون میں اتارنا چاہیے اپنا اہنکار تیاغ دینا چاہیے کچھ بھی بات کہو چاہے پڑھائی ہو چاہے بدتہ ہو چاہے کچھ بھی ہو من سنتوں سے سنات کپی بانی بھگتی پرتاپ تیج بل سانی آس سے دین رام پری جانا ہو ہوتا تے بل سی لینے دھانا بھگتی پرتاپ تیج اور بل سے سنی ہوئی ہنمان جی کی بانی سن کر سیتا جی کے من میں سنتوز ہوا انہوں نے سری رام چندر جی کے پری جان کر ہنمان جی کو واسر بات دیا کہ ہے تات تم بل اور سی ل کی ندھان ہو جاؤ اور آنگ سنیے آجارے آمارے گونے نیدی ستے ہو کاراہوں بہو تیرا گونہ یکے چھو کاراہوں کرپا پری بواسے سنے کانا نیرے بھارے پریمے مگنے ہنمانا ہے پوتر تم آجار بڑھاپی سی رہت امار اور گھڑوں کے کھان ہو جاؤ سری رگنات جی کی تم پر بہت کرپا کریں ایسا کانوں میں سنتے ہی ہنمان جی پون پریم سے مگن ہو گئے بار بار نایت سپد سیسا بولا بچہ نے جور کر کیسا یا بکت کرت بھائیا ہوں میں مات آیا سس تب اموگ بیکھیا تھا ہنمان جی نے بار بار سیتا جی کے چرنوں میں سرنوایا اور پھر ہاتھ جڑ کر کہا ہے ماتا ام میں کرتار تھو گیا آپ کا آسیر باد اموگ آچوک ہے یہ بات پرسد ہے سیرم سنا ہوں مات موہی آتی سائے بھوکا لاغی دیکھے سندر پھل روکا سنے سو تکہ رہی بے پہنے رکھو باری سو بھٹ رج نیچر بھاری ہے ماتا سنو سندر پھل والے برکچوں کو دیکھ کر مجھے بڑی ہی بھونک لگی ہے سیرم لگ آئی پھل کو دیکھ کر سیتا جی نے کہا ہے بیٹا سنو بڑے بھاری یو دھر آکھشہ سیر بھش بن کی رکھوالی کرتے ہیں تو انمان جی کہتے ہیں تینے کرے بھے ماتا موہی نائی جو تو میں سکھ مانا ہوں منے ماہی ہے ماتا یدی آپ من میں سکھ مانے پرسند ہو کر کے آگیاں دیں تو مجھے ان کا بھے نہیں ہے سیرم دیکھے بھو دیبالے نے پھونے کا پھیکا ہے جان کی جاؤ راگوپاتی چاران ہردائے داری تات مادور پھل کھاؤ لکن شرام چند کی جائے حرمان جی کو بدھی اور بل میں نے پڑ دیکھ کر جان کی جی نے کہا جاؤ ہے تات راگنات جی کے چرنوں کو ہردائے میں دھر کر کے میٹھے پھل کھاؤ چلے او نائے سے رو بیٹھے او باگا پھل کھایا سے ترو تو رین لاغا رائے تاں بہو بھٹ رکھو آرے کچو مارے سے کچو جا پکارے ہمارے سانس رکھ جاتی ہے تو مہرے بند کرتی ہے ہمیں عرط پڑھنے پر آرط کے بعد چلو جا چو پائی موقع نہیں ملا سانس لے بے کو ہیوے سیتا جی کو سرنوہ کا چلے اور باگ میں گھس گئے پھل کھائے اور برکھوں کو توڑنے لگے وہاں بہت سے یودھہ رکھ والے تھے ان میں سے کچھ کو مار ڈالا اور کچھ نے جا کر راہ وڑنے سے پکار کیسی رام نا تھے کہ آوا کا پی بھاری تہیں اصو کے وہ باٹی کا اجاری کھائے سے پھلے ارو بیٹا پہ او پارے رکھ چکے مار دے مار دے مہی ڈالے اور کھائے نات ایک بڑا بھاری بندر آیا ہے اس نے اصو کو باٹی کا اجار ڈالی پھل کھائے برکھوں کو خال ڈالا اور رکھ والوں کو مسل مسل کا زمین پر ڈال دیا سی رام سونے رامان پٹے بٹنا ناتے نہیں دے کی گھر جہو حنمانا سبہ رجنی چلے کپی سنگارے گئے کارت کچھو ادھ مارے یہ سنکر رامان نے بہت سے یودہ بھیجے انہیں دیکھ کر حنمان جی نے گر جنا کی حنمان جی نے سب راکھشوں کو مار ڈالا کچھ جو ادھ مارے تھے چلاتے ہوئے گئے سی رام پونی پٹے آو تہی آچھ کو مارا چلا سنگ لے سو بھٹے اپارا گاہوات دیکھے بیٹا پہ گہی تار جا ہین پات مہ دونی گر جاؤ پھر راوڑ نے اچھے کمار کو بھیجا وہ ہے اسنگ سریشتی ادھاں کو ساتھ لے کر چلا اسے آتے دیکھ کر حنمان جی نے ایک برچ ہاتھ میں لے کر للکارا اور اسے مار کر مہ دونی بڑے جو رسے گر جنا کی شرم کچھو مارے سے کچھو مرد سے کچھو میلے اسے دھارے دھور کچھو پونے جائے پوکارے پریبو مارے کٹے بالے بھورے لیکن شرام چند کی جائے انہوں نے سینا میں کچھ کو مار ڈالا کچھ کو مسل ڈالا اور کچھ کو پکڑ پکڑ کر دھول میں ملا دیا کچھ نے پھر جا کر پکار کی کی ہے پرہو بندر بہت ہی بلوان ہے سیرام سنے ست بدلن کی سرسانہ پٹے اسمی گناد بلوانا مارے سے جانے ست باند ست آئیں دیکھائیں کپیں کہاں کر آئیں پتر کا بد سن کر رامڑ کرودت ہو ٹھا اور اس نے اپنے جیٹھے پتر بلوان میگناد کو بھیجا اس سے کہا ہے پتر مارنا نہیں اسے بند لانا اس بندر کو دیکھا جائے کہ کہاں کا ہے سیرام چلا اندر جتے اطولت جودہ بندن دن سنے اوپ جا کرودہ کپی دیکھا داروں نے بٹے آوا کٹے کٹا گر جایا رودہ اندر کو جیتنے والے اطولنی یودہ میں گناد چلا بھائی کا مارا جانا سنو سے کرودہ آیا حرمان جی نے دیکھا کی اب کی بھائیانک یودہ آیا ہے تب بے کٹکٹا کر کر جے اور دوڑے آتی بے سال تاروے کے اوپارا بے ردکین لنکے سے کمار آ رہے مہاں بھکتا کے سنگا گہی گہی کا پی ماردائن جے انگا انہوں نے ایک بہت بڑا برک شکھاڑ لیا اور اسے پرہار سے لنکے سر راون کے پتر مہگناد کو بنا رتھکا کر دیا رتھ کو توڑ کر اسے نیچے پٹک دیا اس کے ساتھ جو بڑے بڑے یودہ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر حرمان جی نے اپنے سریر سے مسلنے لگے سیرام تینہی میں پاتے تاہی سانے با جا بھرے جو گل مانا ہوں گج را جا موٹے کا مار چڑا تارو جائی تاہی کے چھنے مور چاہی آئی ان سب کو مار کر پھر مہگناد سے لڑنے لگے مانو دو گج راج بھڑ گئے ہوں ہنمان جی اسے یہ گھونسا مار کر برکش پر چڑ جاتے اے اس کو چھن بھر سے کے لیے مور چاہی آئی سیرام اٹھے پاہو ریکین ایسے باہو مایا جیتے نہ جائے پرہ بھنجنے جایا پھر اٹھ کر اس نے بہت مایا رچی پرانتو پبر کے پتر اس سے جیتے نہیں جاتے برہم آسٹر سہیں سادہ کا پیمان کی نے بچا جو نا برہم سارے مانا ہوں مہیمہ میں ٹائے اپار لکھن شرام چند کی جائے انت میں اس نے برہم آسٹر کا سندھان کیا تب ہنمان جی نے من میں بچار کیا کہ یدی برہم آسٹر کو نہیں مانتا تو اس کی اپار مہمہ مٹ جائے گی سیرام کئی بار اپن سکچم بھی ہوتے ہیں پھر بھی مریادہ کا پالن کرنا پڑتا ہے بیٹو سمجھو سمجھ رہے ہو جسے انمان جی سکچم تھے اس برہم آسٹر کو توڑنے کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ بہت بڑی پرکتی کی اس رسٹی کی مریادہ بگڑ جائے گی اس لیے وہ بند گئے برہم آسٹر کا پی کا ہوں تہی مارا پر تا ہوں بار کٹو کے سنگارا تہی دیکھا کپی مور چھتے بھائے ہو ناغے پاس بانے ہو لے گئے ہو اس نے حنمان جی کو برہم آسٹر کا پڑتی کی مریادہ بگڑ جائے گئے ہو جب اس نے دیکھا کہ حنمان جی مور چھتے ہو گئے ہیں تب وہ ہے ان کو ناغ پاس میں باندھ کر کے لے گیا جا سنا میں جب پی سنا ہوں بابانی باؤ وندھنے کا ٹا ہی نر گیانی تاسو دوت کی بند ترو آوا پربو کا رج لگی کا پہی بناوا شیف جی کہتے ہیں ہے بھوانی سنو جن کا نام جب کر کے گیانی منوس سنسار کے بندھن کو کٹ ڈالتے ہیں ان کا دوت کہیں بندھن میں آ سکتا ہے پراندھو پربو کے کار کے لیے حنمان جی نے سویم کو اپنے کو بنا لیا کپی بندھا نے سنے نے شرے لائے کونتوں کے لاغی سبھا سبھے آئے دسموں کے سوا دی کے کپی جائی کہیں نہ جائے کچھوہتی پربو تائی بندھر کا بندھا جانا سن کر راکھچھت دوڑے اور کونتوں کے لیے تماسہ دیکھنے کے لیے سبھا میں آئے حنمان جی نے جا کر رامن کی سوا دیکھی اس کی اتنت پربو تا کچھ کہیں نہیں جاتی کارے جو رہے سورے دے سپے بینی تا برکوٹے بلوکتے سکلے سبھی تا دیکھیں پر تا پینا کا پیمانے سنکا جی میں آئی گا نیمہ ہوں گا روڑے آسنکا دیوتا اور دکھ پال ہاتھ جوڑے بڑی نمبرتا کے ساتھ بھائی بیت ہوئے سب رامن کی بھونتاک رہے ہیں اس کا رکھ دیکھ رہے ہیں اس کا ایسا پرتاب دیکھ کر بھی حنمان جی کے من میں جرہ بھی ڈر نہیں آیا بے ایسے نیسنک کھڑے رہے جیسے سرپوں کے سموہ میں گرڑ نر بھائی کھڑے رہتے ہیں سیرم کپہ ہی بے لو کے دساننے بے سا کہیں دورے بات سوٹ بہدہ سورت کین پونی اوپ جاہے دائے بے ساتھ لکھن شیرام چند کی جائے پابن سوٹ حنمان کی جائے اماپتی مہا دیو کی جائے گسائیں تلسی داس کی جائے بولو بھائی سو سنتنے کی جائے